ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا خوش سیند دوست بینوت کمار کسوال اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پریزن بریک سیزن ون کے اپسوڈ نمبر سکس کی کہانی کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والے ہیں تو اس سبسوڈ کی کہانی کی شروعات ایک ایسے سکس کو دکھا کے ہوتی یا ایک ایسی کرمنل کو دکھا کے ہوتی جس کا ایک ساتھی جیل میں بند اور پھر پولوڈ ڈیلین وہاں پہ آگ اور اسے دھمکاتے ہوئی یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس نے اس کا کام نہیں کیا تو وہ لوگ اسے ڈرگ کیس میں فساک اس کے فیملی کے سامنے اور سب کے سامنے گھسیت کر لے جائیں گے اور وہ سکس اس بات کو سن کا ان کا کام کرنے کے لئے راجی ہو جاتا ہے اور پھر ہم تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ سکس اپنے جیل کے ساتھی کو کال کر کے اسے لنکر کے بارے میں بتا کر اسے جان سے ماننے کو بولتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وی ٹیپ کے چھوڑی ہو جانے کی وجہ سے اور نکھ پہ سکھونے کی وجہ سے اس کے کال کو یا اس سے ملنے سے آوائٹ کر رہی ہے لیکن جب نکھ اس بارے میں اس سے بات چیت کرنے کے لئے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے وہ اس سے سیدھے مو بات نہیں کرتی ہے اور جب نکھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے جھٹکاتے ہو اور اس کے اوپر گصہ ہوتے ہو وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اپنی چاوی کو پھر سے ٹھیک کرنے کے بعد اپنی کوپیہ راستے سے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ بات میں ڈیلنگ کرنے والا ہے اور ادھر جیل میں فریڈی کے حالت تب خراب ہو جاتی جب اسے پتا چلتا ہے کہ گارڈ بیٹ چک کرنے والے تو فریڈی اپنی تکیہ کا استعمال کرتی اسے اس طرح سے سجا دیتا ہے جیسے کی مائک اپنے بستر پہ سو رہا ہو اور جب گارڈ اس کی سیل تک پہنچ اور مائک کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دیر تک ناٹک کرنے کے بعد مائکل اسے اپنی سکل دکھا دیتا ہے اور پھر گارڈ کے جانے کے بعد مائکل فریڈی سے باتچیت کرتی اسی یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی سیڈیوز سے بہت زیادہ پیچھے چل رہا ہے اور بار بار اندر اور باہر آنے کی وجیز وہ اپنے کام پہ کونسٹریٹ نہیں کر پا رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر تک اسی بیسے پہ باتچیت کرنے کے بعد وہ دونوں اس فیصلے پہ پہنچ دیں گے انہیں کسی طرح سے یہاں پہ لوگ ڈاؤن لگوانے کی ضرورت ہے اور پھر پریڈی اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اسے یہ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے یہاں کے ایسی کیپنے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کو بند کر یہاں پہ بوال مچ ہوا سکتا ہے اور پھر صبح ہونے پر مائیکل ڈاک سے ملتا ہے اور اسے پاتچیت کرتے ہیں وہ دونوں اس کے پتا کے بارے میں اور اس کے بھائی کے بارے میں پاتچیت کرتے ہیں اور ڈاک اسے بتاتے ہیں اگر وہ چاہے تو اس کے بھائی کے سیڈیول کو اور اس کے سیڈیول کو ایک ساتھ زیپٹ کر سکتی ہیں اور وہ دونوں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور پھر مائیکل ڈاک سے ملنے کے بعد ایک ایسے سک سے ملتا ہے جہاں وہ اس سے ہنڈر بگس میں ایک ایسا کیچن ایکویپمنٹ لیتا ہے جس کا وہ لوگ یوز کر کے ڈیلنگ کر سکتے ہیں اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی بے اپنے انڈرگاؤن کی سجا کاٹنے کے بعد انفرمی یا اپنے سیل میں واپس بیج دیا جاتا ہے اور اندر آنے کے ساتھ جہاں اس کے دوست اس کا سواکت کرتے ہیں اور اس سے باتچیت کرتے ہیں اس کے نئے سیل میٹ سے ملواتے ہیں اور ٹی بے اپنا گفت قبول کرتے ہیں اور سید سے باتچیت کرنے کے بعد اور اسے دھمکی دیتے ہیں اسے اپنا نیا لپاٹ بنا لیتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل اپنے کام پر لگتے ہیں اور ایک لوگ کے اتھیار کو بنا کر پورے کے پورے بینٹیلیشن سسٹم کو یا ایک کنڈیشنل سسٹم کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ادھر جب بھی لنکن سے جیل میں ملنے کے لیے آتی ہے تو نک پہلے سے ہی لنکن سے باتچیت کر رہا ہوتا ہے اور جب بھی لنک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسے اسے باتچیت نہیں کرنی چاہیے تو لنک اسے سانچ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ نک کو کچھ ایسا ملا جس کی وجہز ان کے کیس مدد ہو سکتی اور بھی کے ٹائم دینے کے بعد نک انہیں سمجھاتا ہے جس وقت اسٹیڈمنٹ کا کانڈ ہوا تھا اس وقت کسی لنک کو باہر آتے ہوئے دیکھا تھا اور جب بھی اسے بتاتی ہے کہ کسی بھی ایرے گیرے کالز لنک کی فاسی نہیں روک سکتی یا ان کی مدد نہیں ہو سکتی تو نک اسے سمجھاتا ہے اس کال کو واسنگٹن ڈی سی سے کیا گیا تھا اور لنک اس بات کو جاننے کے بعد اس کا گزہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک پھیک کال کی وجہ سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور نک اسے سانچ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اسے اس جگہ کی لوکیشن معلوم ہے اور وہ لوگ وہاں پہ جاک وہاں پہ چھانبین کر سکتے ہیں اور بھی کے طرف روک کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے اگر وہ اس کے اوپر ٹرس کرتے ہوئے تو وہ لوگ اگلی فلائٹ پکڑ کر وہاں پہ بہت سکتے ہیں اور ادھر ہم اندر دیکھتے ہیں کہ پریڈی کا ایڈیا دیرے دیرے کام کرنے لگ جاتا ہے اور سبھی لوگ دیرے دیرے کرتے ہو گرمی سے بہت زیادہ پریسان ہونے لگتے ہیں اور جب سے ٹی بیک کی جیو جوری کرتے ہو اسے گرمی کی بات کرتا ہے ٹی بیک کا گصہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ گارڈ کو بلا کر گرمی کے لئے کمپلین کرنے لگتا ہے اور تب ہی ٹائم روٹین کے گیٹ اپنے آپ کھولنے لگتے ہیں اور پھر دیرے دیرے کر کے سبھی لوگ گہلی میں اکٹھا ہونے لگتے ہیں اور جب ٹی بیک پھر سے گارڈ سے بات بیجی سے بات کرتے ہو اسے گرمی کی کمپلین کرتا ہے گارڈ اپنی پانی کو پھیکتے ہو اس کے گسے کو تھنڈا کرنے کی کوسی کرتا ہے اور جب دوسرا گارڈ اس نجاری کو دیکھتا ہے تو وہ بیلک کو اس بارے میں بتا دیتا ہے اور جب بیلک جیل کے کلینک سے باہر آ رہا ہوتا ہے اس کی ملاقات ڈاک سے ہو جاتی اور بیلک ڈاک سے بات چیت کرتے اسے سیچویشن سمجھانے کی کوسی کرتا ہے لیکن ڈاک نیوموں کی بات کرتے اسی یہ بتاتی ہے اگر وہ کسی بھی پریزنر کے کمپلین کو اگنور کرتا ہے تو اس کی حالت خراب ہونے کے وجہ سے اس کی نوکری جا سکتی اور بیلک اس بات کو جاننے کے بعد اسے تھانکیو بولتے اسے اپنا کام کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈ کے اس بیہیویر کے وجہ سے وہاں پہ بھگذر مچ کی شروع ہو جاتی اور جب بہت سارے قیدی وہاں پہ کھٹا ہو جاتے ہیں تو گارڈ وہاں پہ لگڈاؤن لگا دیتے اور مائک اس نجاری کو دیکھنے کے بعد اور لگڑو لگڑننگ کے وجہ سے مائکل اوپریڈی کا پلان کام کرنے لگتا ہے اور پھر دونوں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی سیل پہ چادر ڈالنے کے بعد اپنی کھوپی راستے سے اندر چلے جاتے ہیں اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دھیری دیرے کرتے ہیں اندر کی سیچیشن اور زیادہ بتر ہوتی جا رہی ہوتی ہے اور جب بیلک وہاں پہ آتا ہے تو ٹی بیک سے بات چیت کرتے ہیں اس کی اس سے بحث ہو جاتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے اسے اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے اور اس کے پتان اپنی بہن سے ریپ گیا تھا اور وہ اسی کے اولاد اور اس بات کو سننے کے بعد ٹی بیک کا گزہ ساتھویں آسمان تک پہوچ جاتا ہے اور پھر ساری قیدی ملک اور زیادہ اتاولے ہو جاتے ہیں اور ہم اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کیبنگ کی جال دھیرے دھیرے کرتے ہوئے نکلنے لگی اور بیلک اس بات کو جاننے کے بعد یا آنے والے خطری کو محسوس کرتے اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے آفیس بہت جاتا ہے اور ادھر ٹی بیک اور اس کے ساتھ اس کھرکی کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جب بیلک بندوق اٹھا کر ان کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو گارڈ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اتنے قیدیو کا اس بندوق سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور بیلک کو نہ چاہتے ہوئے بھی اور اپنا پیسہ بدلتے ہو سبھی کو اس بارے میں انفارم کرنا پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اپنے ٹی بی میں یا اپنے سرولانس فوٹیج میں یہ دیکھتا ہے کہ گارڈ نے جلدی باجی میں ساری چابیاں وہیں پہ چھوڑ دیئے اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹی بیک اپنی خورا پاتی کرتے ہو سارے سیل کے پریزنر کو آجات کر دیتا ہے اور سیل کا گیٹ کھڑنے کے ساتھ مائک کا پردہ ہٹ جاتا ہے وہیں چالی کی بلی ان سب چیزوں سے پرسان ہوتی اس سے دور چلی جاتی اور ادھر جب کلینگ پر ڈاک سبھی کا علاج کر رہی ہوتی تب ہی وہاں کے گارڈ کو ایوینگ کے بارے میں مانوم چلتا ہے لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس کے حساب سے حالات بیکابو ہونے والے ہوتے تو وہ بیک اپ ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے آفیسر اسے یہ بتاتے ہیں کی سارے راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اسے وہاں پہ بیک اپ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور جب اسی باتچیت کرتے ہیں وہاں کے قیدیوں کو اس بارے میں مانوم چلتا ہے تو وہ لوگ گارڈ کو آڑے ہاتھ ہو لیتے ہیں اور ڈاک پہ حملہ بولنے کے ساتھ اس کا کام تمام کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ ڈاک اپنی ہاتھ کی سپائی دکھاتے ہیں اور اس پریزنر پہ حملہ کرتے ہیں کسی طرح اپنے آپ کو اندر والے کیبن میں لوگ کر لیتی اور ادھر ہم دیکھتے ہیں جب تینوں باتچیت کر رہے ہوتے ہیں تو گارڈ لنک کو لینے کے لئے وہاں پہ آ جاتے ہیں اور لنک ان سے گوڈ بائی کرنے کے بعد جب گارڈ کے ساتھ اندر جاتا ہے تو اسے اس بغدر کے بارے میں یا اس گانڈ کے بارے میں معلوم چلتا ہے اور جب وہ دونوں باتچیت کرتے ہیں اوپر پہوچھتے ہیں تو ان کا سامنہ ٹی بیک اور اس کی آرمی سے ہو جاتا ہے اور ٹی بیک لنک سے پیار سے باتچیت کرتے ہیں اسے اپنے آرمی میں سامنہ ہونے کا نیوطہ دیتا ہے لیکن لنک اس کے ساتھ سامنہ ہونے سے انکار کر دیتا ہے اور جب نیچے سے بھی کہہ دی وہاں تک آ جاتے ہیں تو ٹی بیک ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بول دیتا ہے اور جب گارڈ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے تو لنک اسے رکھتے ہیں اس کی گسے کو ساندھ کر دیتا ہے اور پھر ان سے دو دو ہاتھ کرتے ہیں ان لوگوں سے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن ٹی بیک کی آرمی اس کے اوپر بھاری پڑتے ہیں اس سے بہت بڑی طرح سے گھائل کر دیتی اور ادھر ہم اندر دیکھتے ہیں کہ مائک اور فریڈ ایک ساتھ ملک اور اس جگہ پہ پہنچ ایک پروجیکٹر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جب مائک ڈیبل کا چہرہ اس سے دکھاتا ہے تو فریڈ کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہونے لگتی اور جب فریڈی اپنے آپ کو کابو کرنے کے بعد اس سے پتاتا ہے یہ ڈیبل کا چہرہ کوئی بھی کام نہیں کرنے والا اور انہیں سلیج ہیمر کی جرورت پڑے گی تو مائک اسے کول ڈاؤن کرتی ہوئے اسے سمجھاتا ہے انہیں اس ڈیبل کا یوچ کرتی ہوئے سب سے پہلے اس کے ہون کے اوپر چھت کرنا پھر آکھوں میں چھت کرنا اس کے ناک کے اوپر چھت کرنا اور پھر داتوں کے بیچ میں چھت کرنا اور پھر سب سے انت اس کے داڑیوں میں چھت کرنا اور ہم لوگ ایسا کرتے ہو ایک ایک سیپ دیں گے اور پھر اسے اپنے کالاکاری سمجھانے کے بعد وہ ڈیلنگ سرو کر دیتا ہے اور جب وہ پریڈی کو ڈیلنگ کرنے کے لیے دیتا ہے تو پریڈی کے حالت خراب ہونے لگتی ہے اور مائکل اسے کول ڈاؤن کرنے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ اس دیوال کے پیچھ یا اس دیوال میں بہت ساری گیس کی پائپیں گئی ہوئیں گے اور اگر وہ تھوڑا سا بھی گلت ڈیلنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آگ لگنے کے وجہ سے وہ دونوں کی دون جل کر راک ہو جائیں گے لیکن اس کی میت اچھی ہونے کے وجہ سے ان دونوں کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا نہیں اور ادھر ہم دیکھتے کہ ٹی بیک اس گارڈ کو گسیتے اے ونگ کے اندر لے آتا ہے لیکن جب سیریو سے اترتے سے وہ بھاگنے لگتا ہے ٹی بیک اس کا پیچھا کرتے اور مائک کے سیل کے پاس پہنچ اسے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جب اسے مارتے اور اچھے سے دونے کے بعد وہ دونوں سیل کے اندر تک پہنچ دیں تو واسپیسن کے کیپنٹ کے ہٹنگ ویجیز اسے مائک کے پلان کے بارے میں یا ان کے اس کیپ کے بارے میں معلوم چل جاتا ہے اور ادھر ہم پار دیکھتے ہیں کہ پوپ اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ مل اس سیچویشن سے نپٹنی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی گورن یا ڈاک کے فادر کا اسے پھون آ جاتا ہے اور پوپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بی ویگ میں بہت زیادہ سیف ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن ہم بیٹوں ویگ میں دیکھتے ہیں کہ ڈاک کو حاصل نہ کرنے کے وجہ سے سبھی کے سبھی قیدی اور زیادہ آکرامک ہو گئے ہیں اور جب ایک قیدی اپنی ہاتھ کی سپائی دکھاتے ہو گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈاک اپنی ہاتھ کی سپائی کو دکھاتے ہو اسے سوئی مار کر بہوز کر دیتی ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی اپنی بیلی کو کھوچتے ہو لنکن کے پاس پہوچ جاتا ہے اور لنکن کو اسے باتچیت کرتے ہو پتا چلتا ہے اس نے بھگدر مچنے کے بعد مائک کو کئی پر بھی نہیں دیکھا ہے اور جب اس کے پاس سے بھائی قیدی کجر رہا ہوتا ہے جس نے اس کی سپاری لی ہوئی ہوتی وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ مائک کے بارے میں جانتا ہے اور لنک اپنے بھائی کو کھوچنے کی اس کی جان میں آسانی سے پھج جاتا ہے اور وہ دونوں نیچے جانے لگتے ہیں اور ادھر ہم دیکھتے ہیں جب ٹی بیک مائک کے پلان کے بارے میں مانون چلتا ہے وہ سبھی کو چلا کر بتانے والا ہوتا ہے لیکن اب بروچی آتا اس کا مو بند کر دیتا ہے اور تب ہی مائکل وہاں پہ آ جاتا ہے اور ٹی بیک ان سے بات چک کرتے ہو انہیں بتاتا ہے اس پولیس والے ان کے پلان کو سمجھ لیا ہے اور اسے مانوں میں کہ وہ لوگ یہاں سے بھاگنے والے ہیں اور اسی لئے اسے وہ ماننے کی بات کرتا ہے لیکن اب بروچ اور مائک کے سمجھانے کے بعد وہ اپنے گسے کو تھنڈا کر لیتا ہے لیکن جب باہر دوستوں سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ڈوک کے حالت بی ونگ میں خراب ہو چکی تو اس نجارے کو دیکھنے کے بعد وہ اسے بچانے کے لئے نکل پڑتا ہے لیکن وہ جانے سے پہلے یہ وارننگ دیتا ہے کہ اس پولیس آفسر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور پھر اپنی خوپے راستے سے کلتی اوپر پہوچ جاتا ہے اور اوپر جانے کے بعد جانڈ ڈوک کو ہیل پانگتے ہوئے دیکھتا ہے وہ آسمان پرندے بھی بھر پڑانے لگتے ہیں اور اسی نجارے کے ساتھ یہ اپسوڑ یہی پہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اگلے اپسوڑ میں یہ دیکھنے والے ہیں کہ کیا ابروچی اس پولیس آفسر کو بچا پاتا یا ٹی بی اس پولیس آفسر کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا اور مائیکل ڈوک کو بچانے میں کامیاب ہو پاتا یا پھر وہ سارے قیدی ملک اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور کیا لگ اس ہتیارے سے یا اس سے لڑک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو پاتا تو اسی سوال کے ساتھ اور ملتے ہیں اس کے نیکس ویڈیو یا اس کے نیکس پارٹی تب تک لئے شکریہ موسیقی